السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب i hope you are doing well and staying safe تو ویورز اس ویڈیو میں میں آپ سے two piece dress idea شیئر کروں گے especially for girls اگر اچھے لگیں تو feedback ضرور دیجئے گا اور میری چینل کا visit بھی کیجئے گا so let's get started تو یہ first for dark purple miss fire کا article ہے overlap گلہ ہے بین کے ساتھ border میں overlap رکھا ہے جس پر handmade hanging button لگایا گیا overlap کی پٹک کی جڑائی تقریبا one inch head dress میں light skin color ہے اس لئے hanging بھی skin میں بنائی گئی because یہ handmade ہے یہ ہے shirt کے front side کی full look long shirt ہے تقریبا 45 inches میں دامن پر border لگایا گیا ہے joint less use کر کے with fashion پٹی joint less بھی skin color میں ہے side slits پر بھی border پٹی لگائے گئے اس design میں اور facing بھی use کی light skin color میں side slits پر جو border پٹی لگے گئے وہ under sleeve سے start ہوکر دامن تک لگائے گئی یعنی fitting پر بھی لگائے گئی you can see border پٹی کپڑے کے اوپر رکھا لگائے گئی ہے facing کو بعد میں لگایا گیا shirt کے sleeves 22 inches میں ہیں cup میں sleeves بنائے گئے border میں cup بنایا گیا جس کو joint less سے attach کیا گیا sleeves کے mid میں بھی joint less کو use کر کے جوڑ ڈالا گیا سوٹی لیس ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ design بنانے کے لیے میرے insta account سے shirt کی پک بھی لے سکتی ہیں cup پر attach buttons بھی لگائے گئے تاکہ sleeves پہننے میں easy ہو اور one fabric button بھی لگایا sleeves پر اس style میں plates ڈالی ہیں میں نے cup کو facing کے ساتھ لگایا گیا جو کہ light skin color میں ہے کر آپ کو یہ designs اچھے لگیں تو ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا اور اگر میرا چینل اچھا لگے تو اسے subscribe بھی ضرور کر دیں تو یہ تھا sleeves کا closer shirt کی back neck پر کچھ اس طرح سے detailing کی گئی وی cut رکھا اور slit بنا کر اس پر equal distance سے fabric buttons attach کیے گئے holding پٹی کے ساتھ کی یہ buttons ہیں یہ ہے shirt کے back side کے full look diamond front کے same border use کیا with facing diamond پر تقریبا 5 inches کی facing لگائے گئی ہے اس shirt کے ساتھ capital stitch کی ہے میں نے یہ بھی dark purple shade میں ہے اس پر کچھ اس طرح سے detailing کی گئی pintax اور tri angle سے اس طرح design بنایا ہے میں نے 5.5 inches میں پانچہ ہے جو کہ میں نے اپنے size کی according رکھا ہے fitting میں 5 pintax میں lining کی گئی اور 3 triangles لگائے گئے پانچے کی one side پر یہ ہے detailing کا closer front back elastic رکھا گیا یہ تھی اس dress کی کیپٹی یہ دوسرا dress جو کہ orange میں ہے یہ بھی spire کا article ہے bought neck weave لیکٹ میں neck line ہے جس پر buttons لگایا گیا شموز fabric میں piping car کے border call لگایا گیا ہے you can see shirt کے upper side پر anchor thread سے وی shape میں lining کی گئی green thread use کیا گیا shirt کے left and right sleeves کے under side پر دو دو کلیاں ڈالی گئیں یہ ہے front side کی full look shirt کی line تقریبا 31 inches ہے دامن پر black and white color کا border use کیا گیا کوئی facing وغیرہ use نہیں کیا ہے میں نے اور side slits بھی نہیں بنائے گئے دامن پر orange lace بھی لگائی ہے shuttle میں you can see یہ آپ shirt کے کلیاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس shirt کی پک بھی چاہیے ہو تو میرے insta کا link description box میں موجود ہے کرتہ بازوں ہیں square shape میں sleeves opening پر کچھ اس طرح سے detailing کی گئی border اور لیس کو use کیا گیا اور anchor thread سے lining کی گئی میں اس کو گم سلائی کے ساتھ لگا جا گیا ہے facing use نہیں کی ہے میں نے یہ ہے دونوں sleeves کی look یہ ہے sleeves کا closure closure میں اس لیے دکھاتے ہوں تاکہ آپ design اچھی طرح دیکھ سکیں اور ایسے design بنا سکیں یہ ہے shirt کی back side back side پر بھی کلیاں ڈالی گئیں اور دامن پر border use کیا گیا آپ بھی easily گھر پر یہ dress stitch کر سکتی ہیں all over میں یہ dress ہے اس لیے اس کا trouser بھی shirt کے same ہے front back elastic use کیا ہے elastic ڈالنے کا طریقہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ دیکھیں trouser کی look کھولا straight trouser stitch کیا ہے میں نے پانچے پر اس کے کچھ اس طرح سے lining کر کے detailing کی گئی ترچھی لینز لگائی گئی ہیں anchor thread سے green ہی thread use کیا ہے trouser پر بھی جس طرح shirt پر use کیا گیا trouser پر کوئی لیس وغیرہ use نہیں کی ہے میں نے یہ ہے اس کا closure سیمپل اور نائس لکھ ہے trouser کی تو ویورز thank you so much for watching my video